نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواگت دوستوں کیا دیش کے دو راجیوں میں دو راجیوں میں سرکار خطرے میں اب یہ بڑی بات ہے اور اسی لئے سوال ہے کہ آخر کار موڈی اور شاہ کا موڈی شاہ کا ارادہ کیا ہے چناؤ سر پر ہیں پندرہ دن کے اندر چناؤ اعلان ہو سکتے ہیں اور اس بیچ گجرات لوبی کا آپریشن لوٹس آپریشن کمل جاری اب آج راج سبھا کا ہی چناؤ دیکھ لیجئے جس طرح سے توڑ پھوڑ ہوئی ہے وپکش کے ودھائکوں کی وہ چاہے پیسہ ہو چاہے وہ تھیلی ہو چاہے وہ دباؤ ہو چاہے وہ ایڈی ہو چاہے وہ بلیک میل ہو بڑے پیمانے پر لارج سکیل وہ چاہے لکنو ہے وہ چاہے ہمانچل پردیش ہے لارج سکیل پر ودھائکوں کو وپکش کے توڑا پر آئے اور ہمانچل سرکار میں تو نوبت یہ آگئی ہے کہ کبھی بھی آنے والے وقت میں سرکار تک گر سکتے ہیں اور اگر ایک نیا کھیل ایک نیا کھیل آج بیہار میں شروع کیا ہے چانک کے نے جہاں پر کانگریس کے دو ودھائک توڑ لیے آر جیڈی کے ودھائک توڑ لیے ایک لمبی لائن ہے کچھ اور ودھائک توڑنے ہیں ایک بڑا کھیل بیہار میں ہونے جا رہا ہے سوال اس بات کا ہے کہ کیا نتش بابو کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اب آج اس ویڈیو میں ہمانچل کی کہانی بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بیہار سے بھی پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جہاں نتش اور امیشہ میں رشتے بہت اچھے نہیں رہے ایک زبردست کھٹ پٹ ہے جیڈی یو اور بی جے پی کے بیچ میں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج بی جے پی میں جس طرح سے کانگریس کے دو ودھائک گئے ہیں اس کے بعد آر جیڈی کے ودھائک گئے پھر پانچ چھے اور ودھائک ہیں کانگریس کے جو بی جے پی کے ٹچ میں تو بیہار میں کیا ہونے جا رہا ہے اگر آپ یہ گرافکس دیکھیں تو بی جے پی کے پاس اس وقت اٹھتر ایمیلے ہیں بیہار میں جیڈی یو کے پاس پیتالیس ہیں ہم ہیں اس کے پاس چار انڈیپنڈنٹ ایک ہے تو پھر بی جے پی جو اچھی طرح سے سرکار چلا رہی ہے اسے کانگریس کی ضرورت کیا اب لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس کی جو انیس ودھائک ہے اس میں سپلٹ کرانا چاہتی ہو سکتا ہے بارہ تیرہ ودھائک ٹوٹ کر بی جے پی میں شامل ہو جائے اور اگلا آپریشن جیڈی یو کو ہو تو کیا جیڈی یو کو توڑ کر کانگریس کو توڑ کر بی جے پی اپنے دم پر سرکار بنانا چاہتی ہے پٹنا میں کیا ہیماچر پردیش میں بھی بی جے پی اپنی سرکار بنانا چاہتی ہے اور کیا یہ جو آپریشن ہے یہ چناؤ کے دوران چلے گا بڑا سوال ہے دوستو اور میں کوشش کروں گا کہ جو بھی تک ہیں جو بھی فیکٹ ہیں ایکسپرٹس کی مدد سے صحیح تصویر آپ کے سامنے رکھو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو تصویر اُبھر رہی ہے پٹنا سے لے کر شملہ تک وہ تصویر وپکش کے لیے بھی ایک چناؤتی ہے وہ تصویر آپ کے لیے بھی چناؤتی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے ووٹ کی قیمت چانتے ہیں اب دوستو راجصبہ چناؤ میں آج کون جیتا کون ہارا کون راجصبہ کا نیا میمبر بنا صدس بنا ترناٹک میں کیا ہوا یا اتر پردیش میں کیا ہوا یا پھر ہماچل میں کیا ہوا یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا جس طرح سے لکھنوں میں سماج وادی پارٹی کے آدھا درجن سے زیادہ ودائک ایک رات میں توڑ دیے گئے کیا وہاں پر آپریشن لوٹس جاری ہے کیا آنے والے سمیں میں اکھلیش یادو کو ایک بڑا شاک گجرات لو بھی دینے جا رہی ہے اور کیا ہماچل میں سرکار بدل سکتی سرکار پر کانگریس کی سرکار پر سنکٹ کے بادل ہیں چاڑک کی نظر شملہ میں اور کیا پارٹلی پتر میں بھی کھیل ہو سکتا ہے نتش کمار کا دا اینڈ بھی ہو سکتا ہے پولٹ کل کیا اس طرح کا کھیل چل رہا ہے آپریشن چل رہا ہے پلاننگ چل رہی ہے آج دو خاص میمان ہیں ہمارے ساتھ عشوک وانکھڑی ٹائگر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ابھی شیخ کمار ہوں گے بیہار کے ایسے پترکار جن کے پاس چاہے بی جے پی ہو چاہے آر جے ڈی ہو چاہے جے ڈی ہو چاہے لیفٹ ہو چاہے کانگرس ہو سب کی خبر ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے پندرہ دنوں میں بیہار میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہمارے چل میں سرگار گرنے جا رہی ہے اور لکھنوں میں یہ کون سا ادھیائے کھولا ہے چانک کے میں مجھے لگتا ہے زیادہ سمجھ نہیں لوں گا چلتا ہوں سیدھے عشوک وانکھڑے اور ابھی شیخ کمار کے پاس ایک وہ تصویر دکھانے جس دیش میں آنے والے پندرہ دنوں میں راجنیت میں ہڑکم مچانے جا رہے ہیں جو سوال ہے ٹیگر اور سوال میرا یہ ہے کی اب اچار سہیتہ لگنے میں election announce ہونے میں چند دن بچے ہیں آپ وہ دن انگلیوں پہ گن سکتے ہیں اور اتنے کم سمیں میں اتنے کم سمیں میں عمید شاہ یہ جو operation کر رہے ہیں کہ یہ ویدھائیق لکھنوں سے توڑو یہ ویدھائیق شملا میں توڑو پٹنا میں ویدھائیق توڑو وہاں پر ان کی نظر باقی راجوں میں بھی یہ جو توڑ پھوڑ کا گیم ہے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں یہ توڑ پھوڑ کس لیے کیا موڈی جی ایک بہت ہی کمزور وکیٹ پر کھڑے ہیں دیپک بھائی دوہجار چودہ سے لے کے دوہجار چووویس تک ویبھن راجوں میں یعنی ادھار کے سندور پہ بی جی پی جی رہی ہے تو وہ ادھار کے سندور کے آدھی ہو گئے تو وہ آخری دم تک لگاتار جب جب چاہے جہاں جہاں چانس ملے ان کے آئے مشنری 24x7 کام ہی کرتی رہتی ہے کس کو توڑا جائے کہاں سے توڑا جائے کونسی ہے کونس کا کیس آٹکا ہوا ہے کونی لڑی کی ریڈار پہ آتا ہے انکم ٹیکس میں کس کا پرابلیم چل رہا ہے کس کا سسور سنگی ہے سنگ سے جوڑا ہوا ہے اس کے وہاں سے آپریشن کرو ایسے کئی آپریشن ہو رہے ہیں اور یہ آپریشن ان کے ملٹی لیول پہ ہے یدی انڈیا گڑ بندن انڈیا گڑ بندن میں چھیت کرتا ہے یوپی میں تو پھر اپنے دو ویدھائک انڈیا کے یوں ہی سپا بھی نہیں جانے دیتے انہیں یدی کسی کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے تو دھیرے سے دروازہ بھی کھول دیتے ٹائگر میں یہ سمجھنا ہے یہ جو یہ جو ڈیسپریشن ہے یہ جو ایک طرح سے باکھلا ہٹ ہے کہ جس وقت جس وقت پارٹیاں تنسنٹریٹ کرتے ہیں دو جار چوبیس پہ امیشہ موڈی کی نظر ویدھائک توڑو یہ نیتہ توڑو وہ ایم پی توڑو یہاں سرکار گران دو اس پہ ہی نظر ہے یہ راجے سبا کا کھیل نہیں ہے یہ دو ہزار چوبیس کا انڈکیٹر ہے نہیں بتانا چاہتے ٹائگر چلے ایک ایک سوال مال لیجیے مال لیجیے جسے ہیماشل پردیش میں سرکار گران دی امیشہ نے مال لیجیے آنے والے آٹ دس دن میں سرکار گران دے آج ہلا تو دیا ہی ہے اس نے کاؤنگریس کی سرکار ہیماشل پردیش کی سرکار گران آپ کو لوگ سبا کے چنراؤں میں کیا فائدہ ملے گا وہاں پرسپشن رہول گاندی جو بول رہے ہیں کہ دیش میں آنیا ہے ہو رہا ہے پرجا تنتر نہیں ہے لوگ تنتر نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ آرے آپ کی پارٹی جوڑو پہلے پارٹی کیا ناک کے نیچے سے سرکار جا رہی ہے دیکھئے یہ کاؤنگریس کیلئے بھی سیکھ ہے دیپک بھائی آپ کو ہر راج جمعیہ ڈکے شوکمار چاہیئے آپ کے پاس سیمہ چل میں کون ہے سیدھا پریانکا جی کا انٹروین تھا راجو شکلہ جن کا زیادہ سمیں کرکٹ کیلئے جاتا ہے اور پارٹی کیلئے کتنا سمیں دے پاتے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا سککو کیوں نہیں پارٹی کو سمال پائے کیوں ٹویٹ کرتے ہیں آپ ٹویٹ کر کے ایک ایک پوزیشن لیتے ہیں کہ بھائی جس سمبول پر جیتے اس کے ساتھ آپ کو گداری نہیں کرنی چاہیے ہو رہی ہے اس کا کیا راجو شکلہ سو گئے تھے کیا کہ آئی پی ایل میں بیزی تھے آپ کو ٹویٹی فور بائی سیون کام کرنے والے لوگ چاہیے پارٹی میں پارٹ ٹائمر نہیں چاہیے چلیے میں ہمارچل سے بیہار کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ بیہار میں راجنیت ایک دم سے پلٹ رہی ہے پہلے تو ابھیشیک یہ بتائیے کی کیا نتش کمار اور موڈی جی میں رشتے تھوڑے سے گر بڑھ ہیں کیا نتش کمار امیش شاہ اور موڈی سے نراز چل رہے ہیں کیا نتش کمار بیجے پی کو چھوڑ سکتے پہلے تو یہ بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے وہ بینام سوا بھنگ نہیں کرنا چاہتی اور ایک ساتھ دو کھیل چل رہا ہے سب سے کمجور بکٹ پر کانگریس ہے بیہار میں کانگریس کے بیرایق دل کو توڑنا سب سے آسان ہے 78 بیجے پی کے ہیں دو تیہائی کا آکڑا تیرہ پر ہوتا ہے اور تیرہ بیرایق کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں دو تو آج ٹوٹ گئے اور جو دو ٹوٹے ان میں سے ایک کے گھر پر کچھ بیرایق کانگریس کے جمع بھی ہوئے تھے اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی جیسے آج دو ویدھائیق امیشہ کے اشارے پر توڑ دیئے گئے کانگریس کے کانگریس کے انیس ویدھائیق ہیں آپ کہہ رہے ہیں تیرہ ویدھائیق ٹوٹے تو انٹی ڈیفیکشن لو سے بھی بچ سکتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پٹنا میں ٹوٹنے جا رہی ہے چناؤ سے پہلے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں آپ کو اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کانگریس پارٹی کی ٹوٹ ہو چکی ہے ایسا کر سکتے ہیں آپ مہارتی جنتہ پارٹی اپنے ویدھائیقوں کی سنکھیا کو 90 یا 91 پر لے جا چکی ہے کانگریس کے سمطر سے کبھی بھی اس کی عبچاری کے اعلان کبھی بھی اس کا عبچاری کے اعلان ہو سکتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 122 کے جہاں بحمد کا آنکھڑا ہو 243 کی اسیمبلی میں جہاں 122 پر 122 میں بیجے پی 90 یا 91 پر پہنچ جائے چار بھی ڈھائیک اس کے ساتھ جیتر نام ماجی کے ہیں اس کے بعد اگلا نسانہ کیا ہوگا تو اگلا نسانہ جنتہ دل یونائٹیڈ ہوگی یہ قیاس اور پٹنا میں لگنے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پٹنا میں اپنا مکھے منتری چاہیے اور اسی اپنا مکھے منتری کی سمحاؤنہ کو ختم کرنے کے لیے نتیز کمار بیدھان سمحہ کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بیدھان سمحہ ہی ختم ہو جائے گا تو اس ساری توڑ پڑ کا کوئی مطلب نہیں یہ چیز میں یہاں clarify کر دوں میں چاہوں گا کہ بانکھرے ساتھ بھی چیز کو چاہتے ہیں یعنی آنے والے سمحے میں کانگریس کو توڑیں گے اور نتیش کمار کی پارٹی کو توڑے گی بیجے پی اپنے بوتے پہ سرکار بنانا چاہتی یعنی نتیش کا جو ادھیائے ہے اب بیجے پی کو لگتا ہے کیا نتیش کو ہی توڑو نتیش کو ختم کنگ میکر کی بھومکہ میں تھے کبھی ادھر کبھی ادھر اس گولڈن سگر کو اس اریثمیٹک کو ہی بیجے پی ختم کرنا چاہتی ہے نتیش ورس امیش شاہ چاہتے کہ نتیش کو ختم کرو نتیش کو ختم کر دو جھگڑا نہیں ہے یہ یہ پلان ہے پلان ہے بھاج پا ہر راج میں two party سسٹم چاہتا ہے اس نے اتر پدیش میں بھاج سماج دی ہے بی ایس پی کو ٹھکانے لگا دیا وہاں پہ پارٹیاں ٹھکانے لگ گئی ہے اب ادھر آ گئے اب آئی یہ بیہار میں بیہار میں آرجڑی کو توڑنا بہت مشکل ہے آرجڑی کو سماپ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آرجڑی کسی بھی لیول پہ کومپرویز کرنے کو تیار کانگریس تو وہاں ہے ہی نہیں ایسے میں جنتہ دل یونیٹڈ ختم ہو جاتی ہے تو اگلا چنوک اس کے بیچ میں ہوگا آرجڑی اور بیجے پی کے بیچ میں کہیں تو انٹی انکیم بینسی آئے گی کہیں تو لوگ جائیں گے آرجڑی سے تب بیجے پی اپنے بلبوتے پہ ستھا پہ آئے گی آپ کو لگتا ہے کہ نتیش اپنی زد میں یا نتیش اپنے نشے میں ستھا کہ کہ کہیں نہ وہ ٹرے ہو پارٹی ایک اور روٹ اپنا تھی جو اپنے کچھ لوگ الگ الگ راجنیتک دلوں میں یا الگ الگ راجنیتک دلوں کے لوگ اپنے یہاں پی رول پہ رکھتی ہے جس کو ہم سلیپر سیل کہہ سکتے ہے یہ بیجے پی سلیپر سیل کانگریس میں بھائی وہ ہے یہی سلیپر سیل جنت دل یونائٹڈ میں بھی ہیں یہی سلیپر سیل سیو سیو سینا میں بھی تھے تو یہ سلیپر سیل بنے ہو تھے ان لوگ نے لگاتار نتش کو یہ information لگاتار دیتے رہے کہ آپ آر جڑی کے ساتھ جاؤگے تو سماپ تو جاؤگے آپ کو ان کے ساتھ آنا ہے آپ کو ان کے ساتھ آنا ہے ایک چیز بجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بیہار کا operation کرتے کرتے اب امیت شاہ operation نتش کر رہے اب نتش کو ہی ختم کرنا چاہتے راج نتش روپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے آنے والے سمیں میں اگر یہ نتش کمار اور امیت شاہ کی لڑائی اور بڑھتی اور بڑھتی اور اب تو چند دن بچے ہیں چناؤ میں اور ووٹنگ آ جاتی آپ کو لگتا ہے کہ جن کی ریلیوں میں ایک سمندر جیسی بھیر دیکھنے کو ملے وہ کہیں بھی ریلی کریں سڑک پر یا کسی کنسٹوئنسی میں جائیں بیہار کے کسی کونے میں جو بھیر آ رہی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ advantage تجسوی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ disadvantage بیجے پی ہے کیونکہ نتیز کمار کو اگر بیجے پی نے چاہے جو بھی استطیق ان کی ہو بیجے پی نے چناؤ کے پہلے دچ کرنے کی کوشش کی تو نتیز کمار کے ساتھ جڑا ہوا جو ووٹ ہے وہ ووٹ صرف بیہار میں بیجے پی کے سامنے ریاکشنری فورس کے طور پر ووٹنگ کرنے کے لئے مجبور نہیں ہوگا اس سمودائے کا ووٹ اتر پردیش میں بڑی سنخیہ میں ہے اس پوری بیجے پی کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے آج سے دو دن پہلے تک یوں کہے کہ کل تک دو probability دکھائی دے رہی تھی یا تو نتیز کمار کی اچھا کا سمبان کرتے ہوئے بیجے پی بیران سوا بھنگ کرنے پر تیار ہو جائے گی یا پھر نتیز کمار انڈیا گٹ بندن میں پونر واپسی کر لے گی اب اس میں ایک تین سمبھاؤ نہ ہے دو جن کا جکر میں نے کیا اور سمبھاؤ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا چیف منسٹر بیہار میں بنا لے کچھ بھی سمبھاؤ ہے بڑی چیز یہ ہے کہ لالو یادو کا جو سیکھ لاریزم کے پر جو ان کی نسٹھا ہے دھر نرپیش طاقتوں کو مجبوط کرنے کے پر تی جو پر بدھتا ہے تمام چیزوں پر لالو یادو پر سوال اٹھ سکتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنے کی قیمت پر لالو یادو اب بھی نتیش کمار کا سمرتھن کر سکتے ہیں انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں پولٹیکل ڈیولپمنٹ پٹنا میں ہو رہے ہیں ہم لوگ لگ تار اس پر واش کر رہے ہیں اپ ڈیٹ بھی کریں گے ایک چیز جو میں مہاراش کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا مہاراش ایکسپرٹ سے ٹائگر ادھر بیہار میں تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں امیش شاہ لیکن مہاراش میں جو policy اگ دم الٹی ہے امیش شاہ کہ وہاں پر وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ویدھان سبھا اور لوگ سبھا ایک ساتھ کرانا ہوں گے تو تھوڑی بہت عزت بچ جائے کیونکہ دونوں راجلیتک دل توڑنے کے باد بھاج پا گھاٹے میں آگئی بھاج بھاج کو یہ سمجھ میں آگیا کہ انہوں نے سب سے بڑی جیون کی بھول کی جو دیوندر فرنویس کے کہنے میں آگئے یا لوگ کہتے کہ دیوندر فرنویس ڈلی کے کہنے میں آگئے جو بھی ہو آپ نے سینہ توڑی سمپیتھی ادھو کے پرتی بڑھی آپ نے پریوار توڑا اور NCP توڑی سمپیتھی شرط پوار کے پرتی بڑھی کانگریس دونوں کے بیچ میں اپنا گین دیکھ رہی ہے کہ ان کے سمپیتھی کے بیچ میں ہم بھی چلے چلے دوسری بات BJP میں سیٹ شیئرنگ کو لے کے بہت جھگڑے ہیں آپ 30 سیکن لوں گا جب سیوسی سینا اور BJP ساتھ میں لڑی تھی چناؤ لوگ سبا 2019 میں تو آدھی آدھی سیٹ تھی اس کے بعد NCP اور Congress ساتھ میں لڑی تھی تو ان کی بھی آدھی سیٹ تھی اب پرابلم ہے کہ اوریجنل NCP بھی آپ کے پاس ہے اور BJP بھی 20 سیٹ چاہتی ہے سیوسی بھی 20 سیٹ چاہتی ہے رجید پاور بھی 20 سیٹ چاہتے ہے تو 48 میں 60 سیٹ کیسے بٹے گی تو یدی یہ ویدان سبا لوگ سبا چناؤ ساتھ ہو تو کچھ لوگ سبا کی لیے دیکھ ویدان سبا میں کچھ زیادہ دوسری بات ہے کہ ویدان سبا لوگ سبا ساتھ میں کرو تو نریندر موڈی کا برین ان کو لگتا ہے آج بھی چل برین کے چکر میں کئی ویدان سبا میں بھی عزت بچ جائے تیگر ایک دو ویدھائک توڑ لیے کانگریس کے بی جی پی نے ایک ویدھائک جو ہے وہ آر جی ڈی کے توڑ لیا کچھ ویدھائک لائن میں لگے ہیں جو توڑ پھوڑ کی راجنی تھو رہی ہے اور چناؤ کے پندرہ دن پہلے اعلان ہونے سے پہلے یعنی ہم چناؤ کے مہانے پہ بیٹھے ہیں اور یہ جو توڑ فوڑ ہو رہی ہے اس کا میسیج جنتہ میں کیا جا رہا ہے جنتہ میں بی جنتہ میں کامنٹ دار رہا ہے ان کے لوگ ہمارے طرف آ رہے لیکن جنتہ سمجھ رہی ہے جو سات لوگ گئے ہیں دیپک بھائی یوپی میں اس ساتوں کا اتحاس ہم بتا سکتے کہ گن پوائنٹ پہ گئے کوئی مافیا ہے کسی سمپتی ہے کسی سمپتی ہڑپانے کا کیس ہے یہ موڈی کا ڈیسپریشن ہے میں آپ کو بار بار کور رہا ہوں آپ 370 بول 270 کے لالے پڑے جو باہو بلی ہے جس کے اوپر کیسے چل رہے ہیں وہ تمام بھرٹا چار لوگ بھی میرے گلے لگانا چاہتے وہ اور شاید نریندر موڈی جی کو جب وشنو کا روپ بولائی ہے تو چاہے پھر آپ کو رہے ہیں رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹائگر نے کہا سام دند بھید لو بھمو کرو سب کچھ جائز ہے جائز جائز جو پیار میں جیسے ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج love and war love is a lust for power and war is on the opposition اچھی طرح سے اپنے کہا تو بہرحال یہ آج تو ٹریلر تھا آگے کتنی اور یہ ٹوڑ ہوگی اس کا scale کیا ہوگا مجھے لگتا ہے راجنی پھر بڑی کروٹ لینے جا رہی ہے الیکشن سے ٹھیک پہلے آپ دونوں لوگ آئے کھل کر بات کری بیباغ بات چیت ہوئی جو بہت شکریہ کروکا